اردو سینٹر وائس مجھے کافی دنوں سے ہسٹری کی ایک کتاب کی تلاش تھی اور لائبریرین نے کہا تھا کہ وہ منگوا دے گا اس شام سورج ڈھل چکا تھا اس وقت میں مارکیٹ کسی کام سے گیا تو سوچا کہ ایک کتاب کا بھی پتہ کرتا چلوں وہ ایک پبلک لائبریری تھی لائبریرین ایک ادھیڑ عمر شخص تھا میں نے چھوٹتے ہی اس سے کتاب کا پوچھا وہ ریجسٹر پہ جھکا شاید کوئی لسٹ بنا رہا تھا جی شاہ صاحب وہ آ گئی ہے اس نے لبو پر مخصوص مسکراہت سجا لی انصر شاجی کو ان کی کتاب لا دو اس نے ملازم سے کہا سر میں بک سیٹ کر رہا ہوں شاجی کو اندر بھیج دیں انصر مسروف انداز سے بولا ارے یہاں لے کر آؤ اب کے لائبریرین نے اسے ڈانٹا کوئی بات نہیں میں خود چلا جاتا ہوں مزید کچھ بکس دیکھ لوں گا میں مسکرایا اور کاؤنٹر کے پاس سے گزرتا ہوا اندر چلا گیا ایک ٹیبل پر ایک نوجوان بیٹھا تھا اس کا نام تاہر تھا تاہر کو میں نے پہلی بار دیکھا وہ بھی نوجوان یعنی میرا ہم عمر ہی تھا وہ کرسی پر بیٹھا تھا اور ایک کھلی کتاب گلاس ٹیبل پر موجود تھی اس نے بائیں کونی ٹیبل پر ٹکا رکھی تھی اور مٹھی بند کر کے بائیں رکسار پر رکھی ہوئی تھی دائیں ہاتھ کتاب کے کونے پر رکھے وہ انہماک سے پڑھ رہا تھا انسر نے میری مطلوبہ کتاب لاکھ کر ٹیبل پر رکھی تو وہ ایک دم سے چونکیا مجھے دیکھ کر اس نے مسافے کے لیے ہاتھ پڑھایا تاہر شیراز امجد حسین بخاری میں بھی جواباً مسکر آیا اس کی گرفت مضبوط تھی اس کا ہاتھ انگارے کی طرح دہک رہا تھا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا میں نے اخلاقاً تاہر شیراز سے پوچھا جی بس ذرا ٹمپریچر ہے اس نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھا اس کی سیاہی مائل سرمئی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا مجھے یوں لگا کہ میں دور بہت دور کہیں ویرانوں میں بھٹکتا پھر رہا ہوں اور ریت کے بگولے میرے ارد گرد رکھ سائیں اس نے پلکے جھب کی تو میں یک لخت جیسے کسی خواب سے جا کر ہواس میں لوٹ آیا اتنے مگن انداز میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں میں نے اس کی کتاب اٹھائی اور اس کا سرورک دیکھ کر چونک اٹھا سیاہ سرورک تھا جس پر سنہرے رنگ کی ایک انسانی کھوپڑی بنی تھی کتاب زیادہ پرانی نہیں تھی مگر اسے ہاتھ میں لیتے ہی میری کیفیت عجیب سی ہو گئی کیونکہ وہ عملیات کی کتاب تھی میں نے سرسری سا دیکھ کر کتاب اسے واپس کر دی اور اپنی مطلوبہ کتاب اٹھا کر باہر نکلا تو آسمان باطلوں کی زد میں تھا اور اندھیرہ گہرا ہو چکا تھا تاہر بھی میرے ساتھ ہی نکلا تھا دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی سرسراتی ہوایں بادلوں کی گرج بجلی کی چمک اور موسلا دھار بارش جو گولیوں کسی تڑ تڑہت سے برس رہی تھی یہ میرا گھر ہے اندر آ جائے بارش کے رکنے کا انتظار کر لیں تاہر نے اندھیرے میں ڈوبے ایک گھر کی جانے بشارہ کیا ہوا اتنی تیز تھی کہ قدم اکھڑ رہے تھے ارے آپ کو زہمت میرا جملہ بادلوں کی خوفناک گھڑ گھڑا ہٹ میں ادھورہ ہی رہ گیا نہیں ہوگی فکر نہ کریں تاہر نے میرا ہاتھ تھام لیا اور گھر کی جانب مڑ گیا گیٹ کھلتے ہی یوں لگا جیسے بہت سے پرندے اڑے ہوں بادل اور بجلی کی آوازوں اور تار تار برستی بارش کے باوجود بہت سے پروں کی پھڑ پھڑا ہٹ واضح تھی میں نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا مگر اندھیرے کی سیاہ چادر کے سوا کچھ دکھائی نہ پڑا البتہ بارش کی موٹی موٹی بوندیں کنکریوں کی طرح میرے چہرے پر لگیں تو پھر میں نے غیر ارادی طور پر سر جھکا لیا وہ مجھے لیے اندر بھڑ گیا اندر خاموشی کا راج تھا بادلوں کی گڑکڑا ہٹ بجلی کی گڑکڑا ہٹ بوندوں کی تڑ تڑا ہٹ اور ہواوں کی تیز سرسرہ ہٹ سب کچھ جیسے پسے منظر میں چلا گیا تھا صرف خاموشی تھی گہری خاموشی گھمبیر خاموشی دل دوست سنناٹا بارش اور بادلوں کی آوازیں جیسے دور کہیں بہت دور چلی گئی تھی اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا بٹن آن کیا اور کمرہ روشن ہو گیا یہ ایک بیڈروم تھا ہر چیز کرینے سے سجی تھی مگر ہر چیز پر گرد کی ہلکی سی تیہ جمی تھی بیٹھیں میں چائے لاتا ہوں وہ میرے کچھ بولنے سے قبل ہی باہر نکل گیا میں سوفے پر بیٹھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگا دیوار کے ساتھ کتابوں کا شلف سجا تھا دفتن میری آنکھوں میں حیرت منجمید ہو کر رہ گئی کیونکہ شلف سے دھوان نکل رہا تھا غالباً آگ لگی تھی میں اٹھا اور قریب چلا گیا دھوان صرف ایک ہی کتاب سے اٹھ رہا تھا جو پرانی تھی سفید بے ترتیب سا دھوان جیسے گیلی لکڑی سے اٹھتا رہتا ہے میرے پیچھے سے دروازہ ایک چرچرہت سے کھلا تو میں نے پلٹ کر دیکھا تاہر چائے کی ٹریل یہ کھڑا تھا یہ کتاب دھوان میں بے ربطی سے بولا آپ چائے پی لیں اور اگر چاہے تو چینج کر سکتے ہیں میرے خیال میں میرے کپڑے آپ کو پورے آئیں گے اس نے میری کتاب والی بات کو یکسر نظر انداز کر دیا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب سے دھوان میں نے پلٹ کر کتاب کو دیکھا تو ساکت رہ گیا دھوان کہیں نہیں تھا سب کچھ معمول کے مطابق تھا تو کیا وہ میرا وہم تھا میں ایک طویل سانس لیتا ہوا سوفے پر بیٹھ کر چاہے پینے لگا ذہن تو ابھی بھی دھوئے میں الجا تھا اس نے بھی مزید کوئی بات نہ کی مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا یکہ یک ایک ایسی کیفیت نے مجھے آن لیا تھا جسے میں کوئی نام دینے سے یکسر کاثر ہوں ایک عجیب ویرانی سی دل کو کچوکے لگائی جا رہی تھی میں نے کپ ٹری میں رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا میں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا عجیب وحشت سی ہو رہی تھی اس جگہ سے تمہارا بہت بہت شکریہ تاہر کوئی بات نہیں ہمارے درمیان رسمی کلمات کا تبادلہ ہوا اور وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آیا باہر نکلتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میں قبر سے آزاد ہو گیا ہوں میں خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا بارش رک چکی تھی میں گھر کی جانب چل دیا سنسان دوپہر تھی چلچلاتی دھوپ نے ناک میں دم کر رکھا تھا سورج گویا انگارے برسا رہا تھا اس شدید گرمی میں تارکول کی سڑک پر میں پیدل جا رہا تھا یہ سڑک تقریبا ویران ہی رہتی تھی میں بہاول نگر کسی کام سے گیا تھا واپس آتے ہوئے گاڑی راستے میں خراب ہو گئی سڑک تاحد نکاح ویران تھی یہاں بیٹھ کر کسی ٹرانسپورٹ کا انتظار کرنا بے وکوفی کے سوا کچھ نہ تھا کچھ دیر بونٹ سے سر کھپانے کے بعد میں نے گاڑی لوک کی اور چل پڑا آگے گاؤں میں مدد لینے کا تھا کسی کی بائک پر کوئی مکینک وغیرہ لے کر میں واپس آ جاتا گرمی اتنی تھی کہ سڑک پر چلنا دشوار ہو رہا تھا سڑک کے اطراف اکا دکا درخت دم سادے کھڑے تھے اب پیاس نے میرے حلق سے سر اُبھارنا شروع کر دیا ایک گھمبیر سرناٹا چھایا ہوا تھا یک بارگی کسی بائک کی آواز سکوت کو بکھیرنے لگی بائک تیزی سے فاصلوں کو پاٹتی میرے پاس آ کر رکھ گئی ارے شاہ جی آپ ایک مانوس سی آواز نے مجھے چونکا دیا وہ تاہر شیراز تھا آئیے کہاں جانا ہے آپ کو اس کے لبوں پر مدھم مسکراہت پھیلی تھی میں نے ایک سکون کی سانس لی اور اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ گیا شکر اللہ کا میں نے ہاتھوں کی مدد سے چہرے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے تشکرانہ انداز میں آسمان کو دیکھا اتنی دیر میں تاہر بائک آگے بڑھا چکا تھا ہوا گرچے گرم ہی تھی مگر چونکہ میں پسینے میں شرابور تھا اس لیے مجھے تھنڈی لگ رہی تھی بائک درختوں اور اردگرد کے مناظر کو پیچھے چھوڑتی آگے بڑھ رہی تھی یکا یک مجھے یوں لگا کہ میرے کندھوں پر کسی نے گویا پہاڑ رکھ چھوڑا ہے اس قدر شدید بوجھ تھا ناقابل برداشت میں ابھی جی بھر کے حیران بھی نہیں ہو پایا تھا کہ وہ بوجھ ایک دم سے ختم ہو گیا اور میری حالت نارمل ہو گئی اسی لمحے تاہر کے ہونٹوں سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی اور وہ جھپتا چلا گیا ماف کریے گا شاہ جی مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ سید ہیں ایک واضح سرگوشی میرے کانوں میں اتری کیا ہوا تاہر میری گھبراہت فطری تھی چند لمحے بعد اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اس کے چہرے پر کرب کے آثار تھے آر یو اوکے اب ٹھیک ہوں اس نے مدھم لہجے میں جواب دیا میرے اسرار پر اس نے بائیک چند درختوں تلے روپ دی کیا ہوا تھا تمہیں اور جب سے تم مجھے ملے ہو مجھے عجیب پورا سرار سے لگے ہو میں نے کیکر کے تنے سے ٹیک لگاتے ہوئے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیا میری بات سن کر اس کے چہرے پر سایا سا لہر آ گیا وہ پھیکے سے انداز میں مسکر آیا اور بولا ایسی کوئی بات نہیں امجد صاحب کوئی بات تو ہے یار اب میں بچہ تو ہوں نہیں کہ تم مجھے بہلا لوگے اگر نہ بتانا چاہو تو الگ بات ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں شاہ جی لیکن میں ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا ورنہ اس کی آواز کپ کپ آ گئی اور چہرہ حراس کی اماجکہ بن گیا ورنہ کیا بس آپ مجھے مجبور نہ کریں شاہ صاحب آئیے میں آپ کو چھوڑ دوں میں اس موضوع پر مزید بات نہیں کر سکتا اس نے فیصلہ کون انداز میں مجھے دیکھا اس کی سیاہی مائل سرمئی آنکھوں میں ہلکورے لیتی اداسی نے میرا دل تو مٹھی میں بھینچ لیا آئیے نا وہ سپارٹ لہجے میں کہہ کر بائیک پر جا بیٹھا میں ایک دم گویا کسی خواب سے جا گا میں خالی اس ذہن کی کیفیت میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا میرا تو ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا چند ماہ یوں ہی گزر کہے کچھ عرصہ تو تاہر شہراز کی پورسرار آنکھیں میرے ذہن کے دریچوں پر دستک دیتی رہیں مگر پھر ان پر وقت کی گرد پڑھنے لگی میں اسے بھول بھال گیا بعض اوقات تو وقت کی گرد کچھ باتوں پر منوں مٹی ڈال دیتی ہے گویا ان کی حیثیت قبر میں دفن ایک مردے کسی ہو جاتی ہے جو کبھی باہر نہیں آتا لیکن بعض باتوں پر گرد کی ہلکی سی تیہ ہوتی ہے تازہ ہوا کا ایک جھونکہ بھی گرد کی اس تیہ کو ہٹانے کے لیے کافی ہوتا ہے اس دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہری پوری والی بول کھیل رہا تھا میچ کا انعقاد بڑے پیمانے پر تھا میں پسینہ صاف کرتا پانی پینے کو آیا تو شہزاد نے بتایا کہ آپ کا فون کئی بار بچ چکا ہے سیل پھر گنگن آنے لگا کوئی اجنبی نمبر تھا کون میں نے یس کا بٹن پوش کر کے دریافت کیا امجد شاہ بات کر رہے ہیں نا ایک مانوس آواز اکری جی ہاں بالکل میں تاہر شہراز آپ نے میرا گھر تو دیکھ رکھا ہے پلیس فوراں آ جائیں مجھے آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے اس کی آواز و انداز میں گھبرات نمائیا تھی ہوا کے ایک زوردار جھونکے نے میرے ذہن سے وقت کی گرد جھار دی مائل سرمے آنکھوں کی وہ بھٹکاتی کیفیت تازہ ہو گئی خیریت تو ہے نا خیریت نہیں ہے آپ پلیس فوراں آ جائیں اوکے میں ابھی آتا ہوں سیل جیب میں ڈالتے ہوئے میں نے اپنے دوستوں کو تازہ صورتحال سے آگاہ کیا اور جانے کے لیے پلٹا ایک منٹ ایک منٹ یہ وہی شخص ہے نا جس کے بارے میں تم نے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی آسیبی مسئلہ لگتا ہے میرے ایک دوست نے دریافت کیا ہاں یار وہی ہے لیکن تم کیا کروگے اس کے پاس جا کے دوسرے دوست نے پوچھا یار کچھ نہ کچھ تو کروں گا ہم ولی نہ سہی ولیوں کی اولاد تو ہیں نا میں نے شانے اچھ گئے ہاں بھئی ان کا تو کام ہی یہی ہے تمہیں پتا ہے کہ ان کے والد سید جلال حسین شاہ کے کئی جنات جاننے والے تھے اور بابا اکبر علی شاہ کے پاس میرے دوست ایک دوسرے کو ہمارے خاندانی باتیں بتانی لگے اور میں انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر گاڑی کی جانے پھڑ گیا یہ سچ تھا کہ میرے ابو جی کے پاس کئی جنات قبیلیں موکل تھے خیر جب تاہر سے ملاقات ہوئی تب ہی سے مجھے لگا کہ اس کے ساتھ کوئی پرسرار ماملہ ہے میں نے گاڑی اس گلی کی نکڑ پر ہی روک دی کیونکہ گلی تنگ تھی میں اس کے گھر میں داخل ہوا تو لگا کہ پھر سے کئی بڑے بڑے پرندے پر پھڑ پھڑاتے میرے سر کے اوپر سے گزرے ہیں تب ہی عجیب و غریب چیخیں اُبھرنے لگیں جیسے لا تعداد لوگ چلا رہے ہوں ان میں بچے جوان بوڑے حتیٰ کے جانور اور پرندوں تک کی چیخیں شامل تھی وہ سب کے سب انتہائی دردناک انداز میں چلا رہے تھے گویا قیامت آ گئی ہو وہ چیخیں اس قدر آساب شکن تھی کہ بے اختیار میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے واپس بھاگ جاؤں اور میرے قدموں نے بے اختیار اس خواہش پر عمل کی اور پیچھے کی جانے پڑے لیکن جب میں دروازے کے پاس پہنچا تو پھر سے میرے قدم بے ساختہ ٹھٹک گئے میرے دل نے کہا بس اتنی سی دیر میں ہی ہار مان گئے امجد شاہ میں پھر واپس پلٹ گیا میرے لب کلامِ الہی کا ورد کرنے لگے چیخوں کا تسلسل اب بھی جاریوں ساری تھا لیکن اب میرے اندر وہ استراب نہیں رہا تھا البتہ کوفت ضرور ہو رہی تھی سارے کمروں کے دروازے کھلے تھے تاہر تاہر میں اسے پکارتا ہوا آگے بڑھا سامنے کمرے میں سوفے کے پاس نیچے کارپٹ پر کوئی اندھا پڑھا تھا کیا یہ تاہر ہے میں نے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کیا وہ تاہر ہی تھا پر اس کا جسم انگارہ بنا ہوا تھا اور وہ پسینے میں یوں بھیگا تھا کہ اس کے کپڑے نیچڑ رہے تھے وہ بے ہوش تھا میں نے اسے بڑی مشکلوں سے بیٹ پر لٹایا اور مخصوص آیات کا ورد کرنے لگا وہ قسم سایا اور پھر اپنے سر کو بے بسی کے عالم میں تکیہ پر پٹکنے لگا میں مسلسل آیات پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکنے لگا چیخیں دم توڑتی گئیں اور تاہر کی حالت اعتدال پر آتی گئیں بلا آخر وہ اٹھ بیٹھا کچھ دیر وہ خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا اس نے تھکے تھکے انداز میں سیر بیٹ گراؤن سے ٹکا لیا اب تم ٹھیک ہو میں نے اس سوالیاں نظروں سے اس کا چہرہ ٹٹولا جی آئیے کہیں باہر چلتے ہیں عرصہ ہو گیا ہے کھلی فضاء میں سانس لیے بہت گھٹن ہے یہاں وہ بولتے ہوئے اٹھ کر چپل پہننے لگا اور بینا میرا جواب سنے باہر نکل گیا میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا شیراز صدیق کی تینوں بھائیوں سے چھوٹا تھا والدہ کا انتقال ہو چکا تھا والد نے بچوں کی وجہ سے دوسری شادی کر لی تھی کیونکہ سب سے بڑے بچے کی عمر محض دس پرس دی قریبی رشتہ داروں میں صرف ایک بہن تھی بھرے پورے سسرال اور چھوٹے بچوں کا ساتھ اسے بھی زیادہ دن بھائی کی دل جوئی نہیں کرنے دیتا تھا بھائیہ آپ شادی کر لیں کیونکہ آپ کا کام متاثر ہو رہا ہے اگر کام چھوڑ کر بچوں کی دیکھ بھال میں لگ جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے اس طرح والد کے لیے رشتہ تلاش ہونے لگا ایک مناسب رشتہ ملا تو نکاح پڑا دیا یوں نفیسہ بی بی اس گھر میں آ گئی باپ مطمئن ہو گیا کہ بچوں کی دیکھ بھال ہوتی رہی گی اور وہ پھر سے کاروبار میں توجہ دے سکے گا اس وقت جب باپ کی شادی ہوئی شیراز کی عمر چار سال تھی نفیسہ بی بی کچھ عرصے تک ایک عامل سے سفلی علم سیکھتی رہی تھی کبھی کبار ابھی وہ منتر دہراتی رہتی تھی تاکہ یاد رہے اصل میں اس کی خواہش تھی کہ اس کے پاس دھیر ساری دولت آ جائے وہ ایک ہری سورت تھی وقت دیرے دیرے گزرتا رہا بڑے بھائی ریاز فیاز اور فراس سکول جاتے تھے جبکہ شیراز گھر پر ہی ہوتا تھا اکثر دوپہر کو کامکات سے فارغ ہو کر نفیسہ ایک منتر پڑتی تھی وہ تین ماہ کا جاب تھا اگر وہ اسے مکمل کر لیتی تو اس جاب کی شکتی اس کی قید میں آ جاتی وہ دوپہر کو شیراز کو سلا دیتی تھی اور خود جاب میں مشہول ہو جاتی جاب زیادہ سخت نہ تھا کہ جس سے کسی اور کو نقصان پہنچتا مگر بہرحال تھا تو خلاف شرع یوں گھر میں نہوست برسنے لگی گھر والے آپس میں علجنے لگے برکت اٹھ گئی اس عمل کو ڈیڑ ماں ہونے کو تھا جب ایک روز شیراز کی آنکھ کھل گئی اسے پیاس لگی تھی بھوپ بھی لگی تھی کچھ نین سے اٹھنے پر وہ چرچڑا ہو رہا تھا وہ روتا ہوا سوتیلی ماں نفیسہ بی بی کی آغوش میں جا بیٹھا امی روٹی اس نے ساکت بیٹھی نفیسہ کو جھنجھوڑ ڈالا اس جاب کی شرط یہی تھی کہ اسے کرتے وقت کسی پتھر کے بدھ کی طرح ساکت رہنا تھا شیراز کے جھنجھوڑنے سے جاب ٹوٹ گیا اور سوتیلی ماں نفیسہ کا دماغی توازن اُلڑ گیا کبھی کبھی اس پر دورے پڑتے تھے تب وہ چیخنے چلانے لگتی ہر کسی کو کاٹ کھانے کو دوڑتی وقت گزرتا رہا اس کا بہت علاج کروایا مگر لاحاصل ایک روز دوپہر کا وقت تھا گرمی غزبناک تھی آگ برساتی دوپہر میں نفیسہ بی بی چھت پر ننگے پاؤں ٹہل رہی تھی اس کے ٹہلنے کے انداز میں اس قدر اتمنان تھا کہ گویا شولے اگلتی چھت پر نہیں کسی سبزہ زار میں نرم ملائم غاز پر چل رہی ہو نیچے سہن میں نین کے گھنے درک تلے شیراز اپنے پڑوسی لڑکے ہنان کے ساتھ کھیل رہا تھا نفیسہ بی بی کی نکا سرخ و سفید سات سالہ ہنان پر جم کر رہ گئی وہ ٹک ٹکی جمائے اسے دیکھ دی گئی جب ہنان کی نکا منڈیر سے لٹکی نفیسہ خالہ پر پڑی تو ہنان بے خود ہو کر سیڑھیوں کی جانے پڑ گیا ہنان کہاں جا رہے ہو شیراز اسے پکارتا ہی رہ گیا اور کچھ دیر کے بعد جب شیراز ہنان کے پیچھے چھت پر پہنچا تو نفیسہ بی بی اس کی سوتیلی ماں ہنان کی کلائی موں میں ڈالے ہوئے تھی ہنان کی کلائی سے خون نکل رہا تھا جسے وہ بڑی رقبت سے چوس رہی تھی امی یہ ہنان کو کیا ہوا سادیا خالہ سادیا خالہ ہنان کا خون نکل رہا ہے وہ بدحواس ہو کر ہنان کے گھر میں گندم صاف کر دی اس کی ماں کو پکار کر چھت پر لے گیا پڑوسی بچے ہنان کی ماں لمحوں میں چھت پر پہنچ گئی نفیسہ بی بی کو زور سے دھکا دے کر اپنے بیٹے کی کلائی چھوڑا کر وہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر آ گئی اور پھر کبھی اس کو واپس نہیں آنے دیا بچے کی جان بچ گئی تھی جاتے ہوئے اس پڑوسی عورت نے نفیسہ کی لہو رنگ آنکھوں کو دیکھا تو اس کے جسم میں پھریری سی دوڑ گئے اسی وقت نفیسہ کی آنکھوں سے دھوئے کی ایک پتلی سی لکیر نکل کر شہراز کی آنکھوں میں جذب ہو گئے شہراز مسکر آیا اور اگلے ہی لمحے اس نے چھت سے نیچے چھلانگ لگا دی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ صحیح سلامت کھڑا تھا چوٹ کا نام و نشان بھی نہ تھا اس کے جسم پر پھر وہ کسی بندر کسی پھورتی سے نین کے درخت پر چڑ گیا سب سے انچی شاق پر پہنچتے ہی اس نے کسی جمناسٹر کی طرح وہاں سے بھی چھلانگ لگا دی نفیسہ مسکراتے ہوئے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی وقت پھر سے دبے پاؤں گزرتا رہا نفیسہ بی بی ایک روز دنیا فانی کو چھوڑ گئی شیراز جوان ہو چکا تھا بڑے تینوں بھائی تعلیم سے فارغ ہو کر جوب کر رہے تھے شیراز بھی پڑھ رہا تھا اببہ نے بڑے دونوں بھائیوں کی شادی کر دی دونوں کی بیویاں اپس میں کزنس تھی شادی کے کچھ ہی عرصے بعد دونوں اپنے سسرالی شہر لاہور شفٹ ہو گئے یوں فراز اور ریاض دونوں چلے گئے تو گھر میں تین ہی نفوس بچے اببہ، ارباز اور شیراز ارباز پرائیوٹ فرم میں جوب کر رہا تھا کچھ وقت مزید گزر گیا اببہ بیمار رہنے لگے ایک دن دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا میں تم دونوں کی شادیاں کرنا چاہتا ہوں جیتے جی یہ خوشی دیکھ لوں جیسے آپ کی مرضی اببہ دونوں نے فیصلہ باپ پر چھوڑ دیا ان دونوں بھائیوں کی شادی کے کچھ عرصے بعد اببہ بھی گزر گئے وقت بھی گزرنے لگا اور دونوں بھائیوں کے گھر میں ننے منے وجود تاہر اور اہمر کی صورت میں ڈال دیئے تاہر شیراز کا بیٹا تھا شیراز پر کبھی کبار دورے پڑتے تھے اسے لگتا تھا کہ اس کے جسم میں دھواں بھرنے لگا ہے اس کے اندر گھٹن اس قدر بھڑ جاتی کہ لگتا گویا سانس تک گھٹ کر رہ گئی ہے یہ کیفیت کبھی کبھی تو ایک آدھ گھنٹے پر محیط ہوتی اور کبھی کبھی دو دو دن اس کی یہی حالت رہتی تھی ایک روز تاہر کے نانا اس کے گھر میں آئے ہوئے تھے یہ سب لوگ رات کو سو رہے تھے رات کو کسی پہر ان کی آنکھ کھل گئی کیونکہ ننے تاہر کی حلق پھاڑ کر رونے کی آواز فضاء میں پھیلی تھی انہیں حیرت ہوئی کہ بیٹی اس قدر گہری نیند کیسے سو رہی ہے کہ اپنی اولاد کی خبر ہی نہیں جب وہ اٹھ کر برامتے میں جہاں بچھی چرپائیوں پر ان کا داماد شیراز بیٹی اور تاہر سو رہے تھے تو وہ ان تینوں کو دیکھ کر ساکت رہ گئے سہن سے چھنکہ راتی چاندنی میں خون میں نہائے بستر واضح تھے اور تاہر بری طرح رو رہا تھا تب ہی ان کی آنکھوں نے ایک حیرتناک منظر دیکھا دھوئے پر مشتمل ایک سرمئی وجود دھیرے دھیرے تاہر کے حلق اور نتھنوں میں تحلیل ہوتا چلا گیا تاہر نے اپنا انگوٹھا موں میں ڈالا اور حیرت انگیز طور پر چھپ ہو گیا پھر وہ اٹھا اور اپنے ماں باپ کے بے جان وجود سے کھلنے لگا اس کے ہاتھ خون میں لت پت تھے اور وہ کھل کھلا کر ہس رہا تھا ماں باپ کے مرنے کے بعد تاہر کی ذمہ داری نانا نے اٹھا لی تاہر کی پرسرار حرکتیں جاری رہیں وہ اکثر اندیکھے لوگوں کے ساتھ کھیلتا پایا جاتا اسے اکثر نادیدہ لوگ دکھائی دیتے جن کی خواہش ہوتی کہ تاہر ان کے علاوہ کسی سے کھیلنا تو دور کسی سے بات بھی نہ کرے کئی بار وہ سکول میں دوستوں کے ساتھ کھیلتا تو ان دوستوں کو سخت نقصان پہنچ جاتا کوئی نادیدہ ہستی انہیں بے تردی سے پیٹ کر رکھ دیتی جب اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ خود ہی لوگوں سے کٹ کر رہ گیا جب وہ دس سال کا تھا تو نانا بھی انتقال کر گئے اس کے کسی بھی تایا نے اسے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا وجہ اس بچے تاہر کی پورسراریت تھی چھوٹے تایا ارباز بھی کافی وقت سے شہر میں شفٹ ہو گئے تھے ان کو تاہر پر ترس آیا تو وہ اسے اس شرط پر ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے کہ تاہر صرف اپنے کمرے میں رہے گا باقی گھر سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے تاہر کے پاس ان کی بات ماننے کے سوا اور کوئی چارانہ تھا ارباز تایا کا گھر کافی بڑا تھا تاہر کو ملازموں کے کورٹر میں کمرہ دیا گیا وہ سکول سے آتے ہی اپنے کمرے میں چلا جاتا لیکن پورسرار واقعات کا سلسلہ جاری رہا جس میں باقی لوگ بھی لپیٹ میں آ جاتے تھے زندگی ایک امتحان بن کر رہ گئی تھی جب وہ میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا تو ایک دن ایک ملازم پورسرار طور پر مردہ پایا گیا اس کا ذمہ دار بھی تاہر ہی کو مانا گیا تاہر ارباز نے اسے دیپال پور میں ہی ایک الگ گھر لے دیا یوں وہ بلکل ہی اکیلا ہو کر رہ گیا اور تنہائی بزاتے خود بہت بڑا عذاب ہے جہاں کوئی آپ کا درد اور کر بانٹنے والا نہیں ہوتا لیکن تمہیں اب کیا ہوا تھا میں نے اس کی سرمیں آنکھوں میں جھانکا میرا سر اکثر اس قدر بھاری رہتا ہے کہ جیسے کسی نے سر پر پہاڑ دھر چھوڑا ہو اندرونی عذیت کبھی ایک پل کو چین نہیں لینے دیتی اکثر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی اپنے نوکیلے ناکنوں سے میرا کلیجہ کھرچے جا رہا ہو میری آنکھیں اس قدر جلتی ہیں جیسے ڈھیلوں کی جگہ انگارے دہک رہے ہوں پوری جسم کی رغیں ٹوٹنے لگتی ہیں بس یوں سمجھیں کہ جانکنی کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہوں کبھی کبھی تو یہ عذیت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ میرے ہوش و حواظ چھن جاتے ہیں میں پاگل ہو جاتا ہوں کل پہلی بار میں نے اس سائق کو پتھر کا ایک وزنی گلدان کھینچ مارا تو اس نے غصے میں مجھے مزید طاہر نے بات ادھوری چھوڑ دی اور وحشت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا بہت گھمبیر مسئلہ ہے تمہارا طاہر مگر کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل قرآن پاک میں نہ ہو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا تم تین دن بعد مجھ سے ملنا میں نے اس کا کندھا تھپتپا کر تسلی دی اور اسے رخصتی چاہی اس سے قبل میں نے اسے ایک تعویز دے دیا تھا جس کی بدولت وہ جنات کے شر سے وقتی طور پر محفوظ رہتا ہمارے گاؤں محبوب شاہ میں بابا اکبر علی شاہ اور میرے ابو جی سید جلال حسین شاہ کا سلانہ ارز تھا جو کہ اکتوبر چوبیس سے لے کر چھپیس تک ہوتا ہے مریدین اور دوست عباب کے رش میں سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی لیکن اس مصروفیت کے باوجود میں نے کھینچ تان کر وقت نکال کر ایک عمل کیا تھا عمل کیا تھا بس یوں سمجھیں کہ ایک استخارہ تھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری عملیات و تعویزات کی جو خاندانی کتاب ہے وہ سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے بہرحال استخارہ میں رات کر چکا تھا آج چھپیس اکتوبر کا مصروفیت بھرا دن تھا میں اس وقت مریدین سے مل رہا تھا جو تیسرے دن بھی خاصی تعداد میں آ رہے تھے اسے اسنا میں میری نظروں نے تاہر کو چھوا اس کی رنگت پھیکی پڑی ہوئی تھی اور وہ سر جھکائے ایک چانب کھڑا تھا میں نے اسے پکارا تو وہ یوں چونکا گویا کسی طویل ترین خواب سے جاکا ہو اس کی سرمئی آنکھوں میں اس وقت بھی گویا سہراؤں کی ریت کے بکولے اڑ رہے تھے مجھے دیکھ کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا مجھے بابا جی کے مزار پر کچھ کام تھا مزار ہمارے گاؤں سے چند منٹ کے فاصلے پر ہے میں نے سرک سے جانے کی بجائے کھیتوں کی بیچ سے جانا مناسب سنجا سرک پر مٹھائی اور دی کر عارضی دکانوں کے شامیانے وغیرہ لگے تھے کافی رشت تھا اس لیے میں نے تاہر کو ساتھ لیا اور کھیتوں کے بیچ والا راستہ منتخب کیا کہ راستے میں بات ہو جائے گی اب بتاؤ ان تین دنوں میں کیا گزری تمہارے ساتھ ویسے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن مجھے ان جنات نے درائیا بہت اور ایسا پہلی بار ہوا اس سے پہلے بچپن سے لے کر ان کی تربیت میرے لیے مانوسیت کا سبب تھی لیکن ان دنوں میں انہوں نے مجھے اتنا درانا شروع کر دیا ہے کہ بس عجیب و غریب شکلیں اور وہ مجھے بہت عذیت دینے لگ پڑے ہیں اس نے بات کے آخر میں ایک جھر جھری سی لی ویسے تو میں بہت مصروف ہوں مگر کوئی حل آج ہی نکالنا پڑے کا ورنہ زیادہ دیر مناسب نہیں ہے ہم نے مزار کے چبوترے پر چڑھنے کے لیے اپنے جوتے اتار دئیے جہاں پہلے بھی بہت سے لوگوں کے جوتے پر رہے تھے مزار پر بہت رش تھا اس لیے وہاں زیادہ بات کرنے کا موقع نہ ملا رات سسکیاں بھرتی دھیرے دھیرے اتر آئی تھی کل رات یعنی پچیس اکتوبر کو ملاد النبی کا احتمام تھا اور آج میرے کزن فخر حسین نے اسے پہر کو کتوں کی لڑائی کا انتظام کیا تھا اور کتنی افسوسناک بات یہ ہے کہ ملاد شریف میں اتنے لوگ نہ تھے جتنے کے خون خوار کتوں کی لڑائی دیکھنے جمع ہوئے تھے اب کیا کرنا ہے تاہر کی آواز نے مجھے چونکا دیا ہم دونوں اس وقت کھیتوں سے دور بنجر زمین پر موجود تھے یہ زمین کافی عرصے سے بنجر پڑی تھی اور اس پر جھاڑیاں اور سرکنڈے وغیرہ اگے ہوئے تھے میں نے آیتل کرسی چاروں کل اور بھی بہت سے وظائف پڑھتے ہوئے حسار کھینچا اور اتمنان سے بیٹھ گیا اس سے قبل میں تاہر کو اچھی طرح سمجھا چکا تھا کہ کسی بھی حالت میں حسار کو نہیں توڑنا فضاء میں خونکی کا پہرہ آنے لگا ویرانے سے ذرا پرے عمل اگرچہ محض دو گھنٹے کا تھا مگر بہت ہی زیادہ اثر والا تھا ویسے تو جنات سے چھٹکارے کے لیے متاثرہ شخص کو ایک تعویز پر نکاح جمانے کا کہہ کر حاضری لگائی جاتی ہے مگر تاہر کا معاملہ یوں مختلف تھا کہ وہ بیق وقت کئی جنات کی ذت میں تھا اور یہ سلسلہ ان کے خاندان میں نسل در نسل چلا آ رہا تھا ماں سے بچے میں بچے سے باپ میں اور پھر باپ سے بچے میں اور پھر حاضری لگانے میں یہ خدشہ بھی بہرحال موجود تھا کہ جنات پھر واپس نہ آ جائیں مجھے عمر شروع کیے چند منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ سامنے بنجر زمین دھیرے دھیرے گھلنے لگی جیسے ممبتی کو آگ لگا دو تو وہ پگلتی ہے یا پھر مکھن کی ٹکیا جلتے توے پر رکھ دو تو ایسی سنگلاک زمین کا پگلنا بلا شبہ حیرتناک تھا ایک عجیب سی سنسنی نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا جبکہ تاہر کی حیرت بھری نظریں سامنے زمین پر جمی تھی جو لمحہ بلہمہ گھلتی چلی جا رہی تھی چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ سامنے زمین کسی دلدل کی مانت لگنے لگی گاڑی سیاہ دلدل جس کے سیاہ پانی میں بلپلے سے پھوٹ رہے تھے جیسے آتش فشاں کا بہتا لاوا ہو اس سیاہ دلدل کی سطح پر ایک عجیب الخلقت چہرہ اُبھرنے لگا اس کے چہرے کے خد و خال کی ساخت عام انسانوں کی نسبت کچھ عجیب سی وضا کی تھی اور وہ باہر آتے ہی گڑ گڑانے لگا عمل بند کر دو میں سخت عذیت میں ہوں مجھ پر رحم کرو اس کی آواز میں انتہائی کرب تھا اور لہجے میں ٹوٹتے کانچ کسی کرچیوں کی چوبن یک لخت ایسے ہی لا تعداد لوگ اس اُبلتی کھولتی دلدل کی سطح پر نمودار ہو گئے وہ سب کے سب دردناک انداز میں التجائیں کرنے لگے کہ میں عمل چھوڑ دوں ایسی دردناک فلق بوس آوازیں تھیں کہ کانوں میں گویا تیزاہ انڈیلا جا رہا ہو میں نے بدستور عمل جاری رکھا تاہر کو دیکھا تو اس کا چہرہ زرد پڑھ رہا تھا اور ہونٹ کانپ رہے تھے اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آوازیں نکلنے لگیں اس کی نظریں فلحال سامنے ہی گڑی تھی میں نے اس کے حراسہ چہرے سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا دلدل کی سطح پر موجود لوگوں کے چہرے اب موم کی مانت پگلنے لگے گویا انہیں کھولتے لاوے میں ڈال دیا کیا ہو اتنا بہانک منظر تھا جس سے ہواس اڑتے جا رہے تھے پہلے کھال پیگلی پھر گوشت اور پھر ہڈیاں پگلنے لگی میں نے تو ڈر کے مارے عمل کے دوران ہی اپنی آنکھیں بند کی کچھ نارمل پایا چند منٹ بخیریت گزرے تھے کہ پھر خوفناک واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا کبھی دھانچے تو کبھی بھوت ہمیں ہر طرح سے ڈراتے رہے ایک بار تو تاہر اس قدر ڈرا کے اٹھ کر بھاگنے لگا میں نے بمشکل اس کا ہاتھ پکڑ کر اس خطرناک اقدام سے باز رکھا ذہنی عذیت نے اسے پسینے میں بری طرح شرابور کر دیا تھا پھر دس بارہ منٹ خاموشی سے گزر گئے مگر میرے خیال میں یہ خاموشی طوفان سے قبل والی خاموشی تھی اچانک کتے کی آواز ابری میں نے جب سامنے دیکھا تو جوگی نامی خونخوار دیوہیکل کتہ جو میرے کزن کی منقید کی ہوئی آج کی لڑائی کا بہترین فاتح ٹھہرا تھا اس وقت کمان سے نکلے تیر اور بندوق سے نکلی گولی کی ماند ہماری طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا اس کا قاتل جبڑا کھلا تھا اور نوکیلے داند چاند کی روشنی میں چمک رہے تھے اس کے حلق سے مسلسل انتہائی خوفنا غوراہٹیں نکل رہی تھیں اس کی صفاک آنکھیں جن میں سامپ کسی چمک تھی ہم پر جمعی تھی اور صاف ظاہر تھا کہ وہ ہم پر ہی جھپٹنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے خطرناک عزائم سے گھبرا کر طاہر نے اٹھنا چاہا مگر میں نے اس کا ہاتھ سختی سے جکڑ کر اس کو اپنے پاس بٹھائے رکھا یہ بات اگرچہ میں بھی جانتا تھا کہ حسار صرف معفوق الفطرت چیزوں کے لیے ہے مگر اس کے باوجود میں کسی بھی صورت حسار کو نہ توڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا کیونکہ کتے سے تو جان بچ سکتی تھی مگر حسار توڑنے کی صورت میں صرف موت تھی کتہ ہماری جانب لپکہ آ رہا تھا اور طاہر پوری قوت سے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا نتیجتن میری گریفت مزید سختر ہو گئی کتے نے قریب آ کر ایک طویل جس لگائی اور حسار سے ٹکراتے ہی غائب ہو گیا میں نے ایک سکون کی سانس لی اور طاہر بے دم سا ہو کر گرنے کسی انداز میں بیٹھ گیا اس کی حالت یوں تھی گویا میلوں دوڑتا ہوا آیا ہو وہ ہانپ رہا تھا اس کے آساب ٹوٹ چکے تھے کوئی بھی عمل محض آساب کی جنگ ہوتا ہے اصل میں یہ ان جنات کی چال تھی وہ کسی بھی طرح چاہ رہے تھے کہ طاہر اس حسار سے باہر نکلے اور اس کو موت سے ہمکنار ہونا پڑے خیر عمل بہت بھی پورا ہو گیا تھا تو کئی ہیولے سامنے نموتار ہوئے وہ سب کے سب مجھے گھور رہے تھے میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا مریدین اور میرے دوست ڈیرے پر انتظار کر رہے تھے سو میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور انہیں طاہر کا ہمیشہ کے لیے پیچھا چھوڑنے کا کہا جواباً انہوں نے ہر درمی اختیار کرتے ہوئے جانے سے اور طاہر کا پیچھا چھوڑنے سے صاف صاف انکار کر دیا سو مجبوراً مجھے انتہائی قدم اٹھانا پڑا وہی عمل تین مرتبہ دھورا کر پھونکنے پر انہیں آگ نے جگڑ لیا محض سیکنڈز کا کھیل تھا چند ہی سیکنڈ میں سب کے سب جل مرے میں نے خوفزدہ طاہر کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور گھر کی جانب چل دیا آپ کا بہت بہت شکریہ امجد صاحب جاتے وقت طاہر نے مجھے ممنون نظروں سے دیکھا اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں اگر میں کسی کے ذرا سا کام بھی آتا ہوں تو اس میں خود میری ہی بھلائی ہے میں نے طاہر کی آنکھوں میں جھانکا تو اب وہاں ویرانی والی کیفیت نہیں تھی بلکہ ایک خوشیوں کی چمک تھی اس کے لبوں پر بھی مسکراہت تھی لیکن وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا میں نے اسے کہا کہ کل میرے ڈیرے پر آنا میں تمہیں دم کیا ہوا پانی دوں گا اس سے غسل کرنا جس سے تم مکمل طور پر صحتیاب ہو جاؤ گے خیر میں نے اسے پیار سے رخصت کیا اور اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں کسی مجبور کے کام آیا موسیقی 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 موسیقی